موسیقی توبہ ٹیک سنگھ صوبہ پنجاب کا شہر اور زلائی صدر مقام ہے 1982 میں زلہ فیصلہ باز سے الہدہ کر کے الگ زلہ بنا دیا گیا فیصلہ باز جس کی تاریخ کے اوپر ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا پرانا نام لائل پور تھا توبہ میں ٹیک سنگھ کون تھا اور یہ شہر کیسے عباد ہوا ہم آپ کو سب بتائیں گے ویڈیو شروع ہونے سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور پاس میں لگے کھینٹی کے نشان کو بھی لازمی دبا دیجئے سنا ہے پہلے پہلے اس گزرگاہ پہ کچھ بھی نہ تھا جب یہ بزرگ یہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور ڈیرہ لگا لیا توبہ پانی سے بھرا تھا اور ٹیک سنگھ سرشاری سے سو دنوں کی شکرگزاری خلق خدا کی کام آئی ٹیک سنگھ ہر آنے جانے والے کو پانی پلاتے اور دعائیں لیتے آہستہ آہستہ خدمت اور دعائوں کی بنیاد پہ یہ توبہ ٹیک سنگھ کے نام سے عباد ہو گیا توبہ ٹیک سنگھ کا کل رقبہ 3252 مربع کلومیٹر ہے 1998 کی مردم شباری کی بطابق یہاں کی عبادی 6,21,593 تھی اس کی چار تحصیلیں کمالیا گوجرا پیر محل اور توبہ ٹیک سنگھ ہیں اس کے قریبی اہم قصبوں میں عروتی اور رجانہ شامل ہیں توبہ ٹیک سنگھ ایک خوبصورت اور دلکش شہر ہے یہاں ایک قدیم اور معروف دینی ادارہ جامعہ دارالعلوم روبانیا بھی ہے جو 1957 سے قائم ہے یہ ادارہ دیوبندی مکتب فکر کے متعلق ہے اردو کے مشہور افثانہ نگار سعادت حسین منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ کے عنوان سے ایک افثانہ بھی تخلیق کیا ایک مشہور پی ٹی وی ڈراما سیریل بوٹہ فرام ٹوبہ ٹیک سنگھ اسی شہر کے نام پر بنایا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتیجئے اور چینل کو سسکرائب کرتیجئے موسیقی